ہلو دوستو میرا نائے مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ٹیکی ہیلپ ٹیپس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے جو آپ کا پی ڈی ایف فائل ہے اس پی ڈی ایف فائل میں ڈیجیٹلی سائن کر سکتے ہیں کیونکہ کئی بار آپ کو یہ دکت آتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی انوائس ہے اس میں آپ کو ڈیجیٹلی سائن کرنا ہے یا پھر آپ کا کوئی فارم ہے اس پی ڈی ایف کی ایک فائل ہے آپ کے پاس اس فارم میں اٹیج کرنی ہے لیکن وہاں پہ ڈیجیٹلی سائن کر کے آپ کو اٹیج کرنا ہے اور آپ کو کافی خاصی دکت آ جاتی ہے وہ بھی اس ٹائم پہ جب آپ بھی لوگ ڈاؤن کے ٹائم پہ ہیں جہاں پہ آپ آپ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس سٹیمپ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ڈیجیٹلی سائن کے ذریعے آپ ویریفائی کر رہے ہیں چیزوں کو اور آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں بہت ہی سیمپل بہت ہی آسان ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹر سوفٹر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے یا پھر آپ کو کچھ ایکسٹر ایکٹیوٹیز کرنی ہے جسٹ آپ کو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر ڈی سی آپ ٹاپ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہی وہ سوفٹر ہے جس کو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ سمپلی ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر تو اس میں یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا سب سے پہلے ایڈوب ایکروبیٹ ریڈر ڈی سی جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد جیسے میں نے ابھی اوپن کیا ہے یہ آپ کے سامنے اوپن ہے ایک فائل میں نے اوپن کیا ہے جس میں میں نے لکھا ہوا ہے how to digitally sign a PDF file اب اس میں میں آپ کو digitally sign کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے digital certificate کو آپ اسی use کریں گے یا digital signature کو آپ use کریں گے by default ہم جانتے ہیں ہم ہمیشہ left bottom یا right bottom پہ sign کو کرتے ہیں تو سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو اوپن کرنے کے بعد جو آپ کی فائل ہے اس فائل پہ جو signature آپ کو کرنا ہے کون سی جگہ پہ جا کے کرتے ہیں تو آپ کو کرنا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے اس فائل کو اوپن کر لینا ہے اور آپ کو آنا ہے ٹول پہ جب آپ یہاں پہ ٹول پہ آتے ہیں آپ کو multiple options دیکھ جاتے ہیں یہاں پہ ایک option available ہے جس کا نام ہے certificate آپ کو اوپن پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ certificate اوپن پہ کلک کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو تین option مل جاتے ہیں digitally sign کا time stamp کا اور validate all signature کا ہمیں کیا کرنا ہے digitally sign کرنا ہے just ہمیں اس پہ کلک کرنا ہے جیسی آپ اس پہ کلک کریں گے ایک message آپ کے پاس آئے گا mouse movement کے لیے بتائے گا کہ بھئی آپ کو drag کرنا ہے کہاں پہ آپ drag کر لو آپ اس کو ok کر دیجئے میں سب سے پہلے آؤں گا bottom side پہ یا آپ digital sign کو اوپر ہی کر لیتا ہوں یہاں پہ میں drag کروں گا جتنی location پہ مجھے کرنا ہے just مجھے اگر اتنے پہ کرنا ہے just میں نے یہ drag کیا drag کرنے کے بعد کیا ہوگا اب آپ کسانیک window کھل لیے جس میں آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ digitally sign کو verify کرو کیونکہ ابھی تک ہم نے جو digital signature ہے اس کو create نہیں کیا جس کے ویسی یہ مانگ رہا ہے کہ configure digital id اب just ہم یہاں پہ click کرتے ہیں جیسی یہاں پہ click کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس تین option آ جاتے ہیں تینوں کے کیا مطلب ہے سب سے پہلے میں اس کو آپ کو clear کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کے کیا مطلب ہے پہلا option ہے پہلا option یہ ہے use a signature creation device مطلب آپ کے پاس کوئی smart card ہے کوئی آپ کے پاس ایک dsi device ہے جس کو آپ نے کہاں insert کیا ہوا ہے اس کو through آپ digital signature کرنا چاہتے ہیں یا پھر use a digital id from a file مطلب آپ نے ایک digital id کے ایک file پہلے سے بنا رکھی ہے آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں یا آپ نے ابھی کچھ بھی نہیں بنایا اور آپ first time id create کر رہے ہیں تو مطلب ہمارے پاس ابھی scene کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ scene ہی ہے کہ ابھی ہم first time id بنا رہے ہیں لیکن اگر کسی کے پاس digital signature ہے تو وہ یہ لگا کے اس کے پاس پہلے option پہ click کر سکتا ہے use a signature creation device ابھی ہمارے پاس کوئی device نہیں ہم click کریں گے یہاں پہ create new digital id اور اس پہ just continue کریں گے جیسے continue کریں گے یہاں سے پوچھتا ہے آپ سے save file اور save to windows certificate store مجھے کیا کرنا ہے مجھے کرنا ہے کہ بھائی میں دون جگہاں کر سکتا ہوں چاہے windows store پہ کر سکتا ہوں یا پھر یہاں کر سکتا ہوں just میں نے کیا save file computer میں میں نے کر لیا windows store پہ مجھے نہیں کرنا ہے اب میں یہاں پہ continue کرتا ہوں آپ یہاں سے پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ یہاں پہ کیا name دینا چاہتے ہیں سپوز میں نے یہاں دے دیا اپنا نام complete name organization unit میں نے دے دیا وائت میری organization unit ہے ڈی ایس آئی یہاں دے دیا میں نے وائت email id میں نے دے دیا مال جی مقصود at وائت dot com just like this example country میں نے دے دیا یہاں پہ country region رہن دیتا ہوں کوئی دکت نہیں ہے مجھے continue کرنا ہے اب یہاں پہ میں continue کرتا ہوں اب یہاں دیکھتے ہیں آپ سے یہ password protected مانگ رہا ہے پہلے بعد وہ location مانگ رہا ہے جہاں پہ save ہوگی تو میں نے location دے دیا آپ location کو دکھا دیتا ہوں یہ کہاں جا رہی ہے یہاں جا رہی ہے آپ کی اس location پہ جا رہی ہے اب بیٹا میں roaming adopt کے اندر ایک file میں جا رہی ہے یہ file میں نے save کر دیا یہاں پہ میں password دیتا ہوں اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں password میرا green دکھا رہا ہے مطلب یہ کافی زیادہ protected ہے اور یہ آپ کوئی دکھت نہیں آئے گی جب آپ اس کو بعد میں access کریں گے یا پھر digital file یہاں پہ بن گئی جس کا نام دکھا رہا ہے مقصود ارفی اگر مجھے detail دیکھنا ہے تو میں یہاں پہ detail دیکھ سپوز کر دیا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ problem ہے مجھے اس کو پھر سے کچھ کچھ چینجز کرنے چاہیے یا پھر کچھ اور بھی ہونا چاہیے تو مجھے کیا کرنا پڑ کرنے پہ کرنے پہ یہاں پہ دیکھتے by default your name جو کی mention ہے لیکن یہاں دکھا نہیں رہا اب اگر name ہٹ سکتا ہوں یہاں سکتا ہے اگر date ہٹ جائے گی logo اگر location دینا چاہتے ہیں location دینا چاہتے ہیں distribution name دینا چاہتے ہیں وہ آ جائے گا it is depend on you کہ آپ کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے وہ دینا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیجٹل format بھی decide کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ center میں کرنا چاہتے ہیں وہ بھی decide کر سکتے ہیں اگر جو بھی کرنا ہے اس میں سکتے یہاں پہ دینا چاہتے ہیں تو مجھے رکھنا ہے text پہ اور کرتا ہوں save آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دکھائی پڑھنا ہے میرا signature آپ اپنا password ڈالتا ہوں جو میں اپنا password ڈالا ہوا ہے then click کرتا ہوں sign in پہ جیسے sign in click کرتا ہوں پوچھتا ہے کہ file save کرنا yes میں نے کہ دیا کہ یہ file ہے save کرنا مطلب آپ digital sign تو کر رہے ہو لیکن جب تک file save نہیں کروگی کسے پتا چلے گا یہ sign ہوئی ہے نہیں ہوئی تو دیکھ دیکھ سکتے ہیں میرے نئی file پہ digital signature ہو کیا رہا مقصود رفی digitally signed by مقصود رفی اور یہ پہ name دینا چاہتے ہیں کچھ لائک ضرور کریں اور اگر آپ میرے نئے ویور ہیں اور اگر آپ میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کرنے اور bell icon پہ ضرور کلک کریں کیونکہ نہیں